ہیر بھی ہیں اللہ کے صرف جو واحد ڈیفرنس بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کی ایک آنکھ نہیں یہ دو آنکھیں تو اب بتائیں اللہ انسان کی طرح دیکھتا ہے کی نہیں دیکھتا اور یہ کہا گیا ہے اس کے جو وولی ہیر ہے ہیر ٹوڑ ہے ان میں اگر کنفیوجن ہوگا بھی بس اس کی ایک آنکھ جو ہے اس میں کنفیوجن نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ تو ظاہر طریقے سے دیکھ جائے گی نی کسی ایک 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 بھائی تو سمجھ بھی رہے ہیں کیا بولنا چاہ رہے ہیں یہ کنفیوجن کہا نا اگر تمہیں کنفیوجن ہو رہا ہے دجال کی اپیرنس کے مطابق تو یہ سمجھ رہے نا کہ اگر اس کی ایک کیاں پہ تو دجال ہے نہیں نہیں لگتے لوگ دجال کو اللہ سمجھے گی نا ایڈم صاحب اگر اتنا بول دیتا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور انسانوں کی دو آنکھ ہوتی ہے انسانوں کی ایک آنکھ نہیں ہوتی ہے تو بات تو سمجھ میں آتی لیکن یہاں پہ تیشہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے پیارے رسول اللہ اس کو اللہ کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں ایف یار کنفیوز تمہارا خدا ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس ایکزیکلی اللہ کے ساتھ اس کو کمپیر کر رہے نا تو یہ بھی کام پہ لکھا ہے اس کی دو آنکھ ہے یا اللہ کی یا تین ہے اس پہ یہ لکھا ہے کہ تمہارے خدا کی ایک آنکھ نہیں ہو سکتی ہے بھائی اللہ کی ایک سے زیادہ ہے اس کی ایک آنکھ ہے اس کا اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ حدیث میں بھی ہے تم لوگ سمجھ کے بھی نا سمجھ کیوں بنتے ہو بھائی محمد نے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے دکھایا یہ دیکھیں لیں ال تجال was mentioned in the presence of prophet the prophet said اللہ is not hidden from you اللہ تم تو چھپاوا نہیں ہے he is not one eye کون سی طرح کی one eye and pointed with his hand towards his eyes محمد نے اپنی آنکھوں کی طرف انگلی کر کے بتایا اللہ کی اس طرح کی دو آنکھیں ہیں سائل صاحب پلیز کنٹینی جی بھائی کیا کہیں گے اللہ is not one eye کیا کہیے گا یہاں پر تو لکھا ہے نا کہ اللہ کی ایک آنکھ نہیں ہے ہاں تو وہی بات ہے نا میں بھی تو وہی کہہ رہا تھا تو یہاں سے یہ کیسے سب دوتا ہے کہ اس کی دو آنکھیں کس کی کس کی یار اگر میں ایسے کہوں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اللہ is not hidden from you دجال کے بارے میں بات نہیں کر رہا اللہ is not hidden from you he is not one eye اللہ کی ایک آنکھ نہیں ہے and pointed with his hand towards his eyes اور محمد نے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کر کے دکھایا یہ دیکھو جس طرح میری دو آنکھیں ہیں یہ محمد اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے دجال کے بارے میں نہیں بتا رہا اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے یہاں پہ ہاں کی اس کی ایک آنکھ نہیں ہے ابے اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے اس کی دو آنکھیں ہیں اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے میں اس طریقے سے سمجھتا ہوں ترے آپ کی سمجھائے دیکھیں دیکھیں میں اگر ایسے بات کروں گا کہ انسان کتے کی طرح انسان کی پونچ نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انسان کی بس پونچ نہیں ہے باقی وہ پوری جو اس کے گھوڑی ہے وہ کتے کی طرح ہے چور تانگیں بھی ہیں چور تانگیں بھی ہیں پوری طریقے جو کتے کی طرح مطلب ہو جائے گا یہ جو آپ ایکزامپل دے رہے ہو یہ کمپیریز نہیں غلط ہے انسانوں کی پونچ ہوتی نہیں ہے تو آپ اس کو کتے کی پونچ کے ساتھ کمپیری نہیں کر سکتے ہو یہی تو انسان کی پونچ ہوتی ہے سنو میری بات آپ کتے کی پونچ کو گھوڑے کی پونچ سے کمپیر کر سکتے ہو آپ کتے کی پونچ کو کیا کہتے ہو اس کو دوسرے کسی بھی جانور جس کی پونچ ہوتی ہے اس کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہو آپ کتے کی پونچ کو انسانوں کے ساتھ کمپیر ہی نہیں کر سکتے ہو یا فار ایکزامپل میں ایسے کہوں گا کسی بندے کو ایک جو انسان ہوتا ہے اس کی دو آنکھیں ہوتی ہے مگر وہ کتے کی طرح اس کی پونچ نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے تیری کسے کتے کی طرح ہے ایک سکنڈ لیکن آنکھ کو کمپیر کرتے کرتے میں ایک چیز کو منع کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں کنسیٹر ہو رہا ہے تو تمہیں کنسیٹر ہو رہا ہے میرے عواز آ رہی سای آ رہی ہے یار یہ مولانا کتب الدین بکر پولی صاحب کو جڑے ہیں یار اس کو بلوگ کرو یہ سالہ ٹائم پاس زبردستی جوتا ہے بولتا کچھ نہیں ہے اوکے سر بین کر دیا سر میں شاید کوئی مولانا آگیا ذرا اس کو بہلے ٹائم دینے سوری یار سائل continue سائل بھائی آ بھائی یار پیشا تم لوگ یہ گندگی کو صحیح ثابت کرنے کے لئے کتنا گروگے تم کو اکل کی ہے کہ تم یہ جو ساری چیز ہے نا یہ علم غیب سے تعلق رکھتی ہے علم غیب سے تھا تو اس کو اللہ کے ساتھ کمپیری کیوں کرنا تھا وہ بھی آنکھوں کو ابھی میں نے ایکزیمپل سامجھے اس سے زیادہ نہیں میں سامجھا ارے آپ آنکھ سے آنکھ کا کمپیریزن کر سکتے ہیں آنکھ کا کمپیریزن پونچ کے ساتھ ٹھیک ہے نہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں ہاں یہ بولیے کہ آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے بھونگی ہم آری ہوئی ہے سب آپ کے رسول اللہ نے آنکھ اچھا بھائی جانا نہیں میرا ایک سوال آپ کے رسول اللہ میں کہ کس طریقے سے ڈسکرائب کیا جائے جب وہ بھونگی مارتے تھے ہم نا مسلمان ان ٹاپکس کو چھیڑتے ہی نہیں یہ اتا جان لمبی لمبی حدیثیں دیئے یہ وہی ٹیچہ ہے جو پچھلے بار میرے پاس آیا تھا تو بولتا ہے کہ تم لوگ خالی سیکس لیوری پہ بات کرتے تم لوگ خالی جو ہے نا وہ آئیشہ کی ایچ پہ بات کر تم لوگ دوسرے ٹاپک پہ بات نہیں کرتے جب ہم دوسرے ٹاپک اٹھاتے ہیں تو بولتے ہم ان ٹاپکوں پہ بات نہیں کرتے اب ایک کئی سی بیش ترس آتا یار ان لوگ پہ ترس آتا ہے مجھے آئے 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 چل ٹیشہ انجوائے کر اگر یہ میرا ایک سوال سن لے تو جی سنا دیں سی میری گزارش ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں ٹیشہ صاحب کہ جی جو دجال ہے وہ تو ظاہر ہوگا نا وہ پیدا نہیں ہوا اور لیکن ایک حدیث ہے صحیح حدیث ہے امام البانی لے کر آئے اس میں لکھا کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ دجال آئے گا آئے گا آئے گا ہر نبی نے بتایا تو جب آدم نے بتایا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ آدم سے بھی پہلے ہے آئے خوے 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 آئے آئے گا آپ میری بات سمجھیں بچہ آنے والا ہے اس کا مطلب تھوڑی ہے کی وہ مرضی سے پہلے ہے بھائی آپ نے ابھی تو کہا کہ وہ پیدا نہیں ہوگا وہ تو پیدا ہو چکا ہو ہے وہ کب پیدا ہوا اس کامے علم نہیں ہے آدم سے پہلے آدم آدم کی وقت آدم کی بات وہی تو بتا رہوں کہ آدم نے جب اپنی قوم کو بتایا کہ بھئی دجال آنے والا ہے اس کا مطلب ہے وہ پیدا نہیں ہوگا تھا پیدا ہو چکا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا بتا ہے ایک سنبی شاہ صاحب کہہ دیا اس نے ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے آدم سے پہلے ہو سکتا ہے بہت بہترین وہ اللہ کے ساتھ تھا ہمیشہ اور پھر اللہ نے اسے بھیج دیا بہت بہت تینکیو آپ جڑے آپ کا شکریہ اچھا اس میں ایڈم صاحب یہ تیشہ کا تو کلٹی مارو اس کے بس کی بات نہیں ہے وہ جو آپ نے جو پہلی حدیث بتائی تھی نا صحیح مسلم کی جی جی میں واپس لے آتا ہوں سر وہ ذرا پیش کرو جی سر میں واپس لے آتا ہوں جی سر یہ آگئی یاد دیکھو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور خاص کر کے مومین حضرات آپ کے رسول اللہ کو بھونگی مادنہ بھی صحیح سے نہیں آتی تھی مومین کلیم کرتے ہیں رسول اللہ کو تو آگے کی باتیں پتا تھی اور قیامت کی نشانیاں بتائی ہے پروفیسی کی ہے اس حدیث میں دیکھئے رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی ظاہر ہو جائے یا سامنے آ جائے جب میں ہوں زندہ اللہ مطلب اس شخصیت کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ جو دجال ہے یہ ان کے زمانے میں آنے والا ہے یہ نہیں آنے والا ہے that means کہ ان کو قیامت اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا خالی پھیک مار رہے تھے وہ کہہ رہا ہے اگر میں رہوں گا میرے وقت میں آگے کو آگا دوں گا یہ کیا بات ہے یہ دیکھیں if he comes forth while I am while I am among you I shall content with him on your behalf but if he comes forth while I am not amongst you a man must content on his own behalf and Allah will take care of every Muslim on my behalf یہ دیکھیں یہ کیا بھونگی ہے ان کو خود کو نہیں معلوم ہے میرے ہوتے ہوئے آنے والا ہے نہیں آنے والا ہے یعنی قیامت جو ہے کہ میرے ہوتے ہوئے ہی آ جائے گی یا نہیں آ جائے گی اتنا بھی نہیں معلوم ہے ان کو تو Islamic skeptic تم وہی ہوں تم نے اسلامی skeptic بھاگ گیا اسلامی سکرپٹک نہیں ہو اسلامی سکرپٹک بھاگی کیوں میں واپس آؤ یار تم لائن میں لگے ہوئے تھے تمہیں اٹھانے لگا تھا تم بھاگ گئے ہو کیوں بھاگے ہو تمہیں لگتا ہے پرائیوٹ چیٹ پر تم لنک دو گئے تو میں لنک کلک کرلوں گا پاغلوں میں واپس آؤ ہاں جی مسلمان ہے آپ جی جی اسلامی سکرپٹک واپس آؤ یار واپس آؤ صاحبات واپس آؤ ایش آؤ بھی ای آر صاحب زرا جلدی سے پڑھ دیجئے درود پاک ایسا ایسا یہ پڑھ لے تو کوئی مسائی نہیں ہے اوضباللہ من شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمود اکمہ صلی اللہ تعالی براہیم وعالی عالی براہیم اینجا مجید ہے ہنیں مبارک محمود عالی براہیم وعالی براہیم اینجا خواہ گئے بھی بھوک لگی بھی ہے ڈرود کیوں کھا رہے ہو بیچ بیچ میں سے دوبارہ سے پڑھو غلط پھر کھا گئے ہو پھر کھا گئے ہو آستا آستا پڑھ بھائی اچھا اچھا یار الحمدللہ میں نے بولی نہیں میں ضرور بولا حمدللہ میں کیوں چلے جاتے ہو بیچ میں سے بیچ میں سے بیچ میں سے بیچ میں سے بھوک لگی ہوئی ہے باگ گیا سدیم الاسلام کیا لکھا بھائی سدیم الاسلام ہاں جی سدیم صاحب ہاں بولو کیا بولو سر دجال دجال کے بارے میں بتائیں سر کون ہے کیا ہے دجال تو پھتنا ہے انسان نہیں ہے جیسے آپ ہو انسان کہاں ہیں یہ تو پہلے ہی پتا جو سمندر میں گھومے تھے انہوں نے دیکھا تھا دجال کو ایک 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 سدیم 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 ایک سوال ایک سوال سے آپ نے کہا دجال ایک فتنہ ہے جیسے آپ ہو ٹھیک ہے تو یہ رسول اللہ نے دجال کے بارے میں بتایا آدم کے بارے میں کیوں نہیں بتایا انقریب ایک آدم آئے گا آدم آئے گا اور وہ اسلام کی بمبو لگائے گا اور کئی سارے لوگ اس کی بات سن کے اسلام چھوڑ دیں گے یہ کیوں نہیں بتایا اللہ کے رسول نے یہ آدم فتنہ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا آدم کانا فتنہ ہے اچھا میں فتنہ نہیں ہوں فتنہ تو ابھی تو کہہ رہا ہے فتنہ ہوں ابھی پہلے بولا فتنہ ہے میں نے آپ آدم کے بات کی ہاں ہاں میں بھی اسی آدم کی بات کر رہا ہوں میں بھی تمہارے رسول نے اس آدم کے بارے میں بتایا دجال سے پہلے جو فتنہ آئیں گے چھوٹے موٹے وہ تو آپ ہی ہو اچھا ہم لوگ چھوٹے موٹے فتنے ہیں دجال کا جو فوج ہے نا وہ آپ ہی ہو نا دجال کے لیے فوج تیار کرے گا اچھا دجال ایک آدمی ہے نا اس کا مطلب ہو محمد نے دکھا ہے کہ وہ آدمی ہے آپ کے صحابہ بھی کہہ رہے ہیں وہ آدمی ہے یہ دیکھو what is the matter with you we said messenger of Allah you have mentioned of the دجال in the morning to be insignificant and sometimes very important until we began to think that if he was present in some part of the cluster of the date palm tree کہ ہمیں ڈل لگ رہا ہے کہ کہیں وہ اسی خجوروں کے درختوں کے جھنڈ کے اندر چھپاوانا بیٹھا ہو محمد کے صحابی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان ہے پھر محمد یہ کہتا ہے there upon محمد said i harbor fear in regards to you so many other things beside دجال if he comes forth while i am among you i shall control with him on your behalf تو بھائی یہ تو محمد اور اس کے صحابی سب اسے بندہ کہہ رہے ہیں آپ اسے بندہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ایک انسان دجال سمجھ بھی رہے تھے وہ بندہ بھاگ گیا کجھ در گیا صدام الاسلام ہاں بھاگی کیوں ہو ہاں بولو محمد اس کے صحابی کچھ کو بندہ کہہ رہے ہیں ہاں بھاگی کیوں ہو تو خدا کا دعویٰ کریگا کچھ کو بندہ کہہ رہے ہیں وہ مسائیہ ہونے کا دعویٰ تو نہیں نہ کر رہا وہ تو اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے مطلب وہ تو پھتنا ہے نا دعویٰ اس نے اللہ ہونے کا کیا ہے آپ نے ابھی کہا اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور میں پر بہت سریح ریسے ہیں میں دکھا رہتا ہوں اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کو انٹی اللہ ہونا چاہیے انٹی کرائیسٹ نہیں ہونا چاہیے مسیحل دجال نہیں ہونا چاہیے کیوں کیونکہ مسیحل دجال تو آنا چاہیے ببلی گلی سنویں بھائی پہلے سن لو پھر بولنا سب تک سنو گے نہیں تو میں سمجھ نہیں لگے گی ساہل صاحب آپ ذرا ان کو سمجھائیں گے میرے لفظ شاید اس کو سمجھنا لگے ہیں آپ ذرا اسے اچھے طریقے سمجھا سکیں گے میں بہت سمجھ میں آ رکھا سکتے ہیں انٹی اللہ اگر ہو تو وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو انٹی اللہ کہہ دیں گے اگر اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کو انٹی کرائیس کیوں کہہ دیا ہے کیونکہ کرائیسٹ اگر انٹی کرائیسٹ کونسپٹ آپ نے اٹھایا بائیبل سے تو بائیبل میں کرسچن تو مانتے ہیں کہ کرائیسٹ خدا ہے وہ تو گوڈ ہے وہ مانتے ہیں ان کے لئے اگر انٹی کرائیسٹ آئے تو وہ کہہ سکتے ہیں ہاں اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کیونکہ اس نے کرائیسٹ ہونے کا دعویٰ کی ہے ہونکی جائیں گے سنیں گے نہیں یہ لوگ سنیں گے نہیں سوال سنا نہیں جواب بیج میں لتکھرو تھی تو بھائی اگر کرسچن کہتے ہیں انٹی کرائیسٹ آنا ہے اور کرائیسٹ انٹی کرائیسٹ آئے گا یعنی کہ جھوٹا کرائیسٹ آئے گا تو وہ آ کے خدای کا دعویٰ کرے گا تو بھائی وہ بنتا ہے کیوں بنتا ہے کہ ان کے لیے کرائیسٹ خدا ہے مسلمانوں کے لیے کرائیسٹ خدا نہیں ہے مسیح خدا نہیں ہے مسلمانوں کے لیے تو پھر مسلمانوں کے لیے انٹی مسیح کیوں آ رہا ہے انٹی کرائیس کیوں آ رہا ہے مسلمانوں کے لیے انٹی اللہ آنا چاہیے تھا دجال اللہ آنا چاہیے تھا مسیح الدجال نہیں آنا چاہیے اور اگر مسیح الدجال آ بھی جائے تو وہ خدای کا دعویٰ کیوں کرے گا کیونکہ اگر وہ مسیح الدجال ہے مسلمانوں کے مطابق تو اس کو مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا ہے سمجھا ہم تو نہیں کہتے نا مسلمان ہم کہتے ہیں ایک قسم کا کیا بچوں علی بات کر رہے ہو آپ کے محبت نے دجال المسیح اس کو آگیا دجال المسیح لکھا ہے کہ آپ بچوں علی بات کرتے ہیں میں دکھا ہے تو میرے پیارے پپو بھائی کو یعنی اگر آپ کو اتنی بھی چیزیں نہیں بتا ہیں تو آپ کذر بیٹھے ہیں ارے یار سبر لے یہ سیکھتے نہیں ہیں ایشو یہ ہے سمجھتے نہیں المسیح الدجال انٹی کرائیسٹ المسیح الدجال تو بھائی اس کو اللہ والدجال آنا چاہیے تھا دجال اللہ آنا چاہیے تھا مسیح الدجال نہیں آنا چاہیے تھا انٹی کرائیسٹ ہے دجال انٹی کرائیسٹ اس میں مسلکے ہیں انٹی کرائیسٹ اور دجالوں مسلکے ہیں انٹی اللہ کیوں نہیں ہے میں سمجھانے کوشش کرتا ہوں آپ کو سدین صاحب یہ جو دجال آئے گا یہ کس چیز کا دعویٰ کرے گا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا جہاں جہاں تک میرا مینے پڑا ہے یہ آئے گا یہ کھتنا جو لوگوں کو گھمراہ کرے گا دعویٰ کس چیز کا کرے گا ہے دعویٰ کس چیز کا کرے گا یہ دعویٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا بات سنے گا کہ سوال کیا ہے کل کل کرتا جائے گا بس سوال تو سمجھ لے دعویٰ اللہ ہونے کا کر رہا ہے اس کا نام جو ہے رسول اللہ نے مسیح اددجال کیوں کہا ہے اس کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے تھا اس کو مسیح کے ساتھ کیوں جوڑا ہے anti word جو ہے anti اللہ ہونے چاہیے تھا anti christ کیسے کی ہو گیا یہ وہ سوال کر رہے آپ سے وہی نا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنہ ہے یہ خدا ہو جائے دعویٰ کرے گا ابے تم لوگ گو خاتے کیا ابے فتنے پہ سوال ہے یا کس پہ سوال ہے نام پہ سوال ہے نام پہ نام نام اس کا جو ہے وہ anti christ کیوں ہے جبکہ وہ christ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے وہ تو اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں دیکھتا ہوں میں ہاں آپ سمجھا کیا سوال کیا جا رہا ہے میں سمجھا آپ بولتے ہیں اس کو anti christ کیوں کہا گیا anti اللہ کیوں نہیں کہا گیا وہ تو پہلی سمجھ آیا میں نے پہلی بھی کہا کہ وہ ایک سفر پھتنا ہے اس لئے اس کو anti christ کہا جاتا ہے کرائیسٹ ہی کیوں جوڑا نہیں فتنا ہے تو کرائیسٹ ہونے کا دعویٰ کرنا چاہیئے تھا کیونکہ کرائیسٹ تم لوگوں کا آنے ہے ابھی تم لوگوں کا عیسیٰ بھی واپس آنے ہے تو پھر اس کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنا چاہیئے اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا وہ تو دعویٰ کر رہا ہے جنگر بات کی بات ہے کون ختم کرے گا جب اس نے دعویٰ ہونے کا کیا ہی نہیں تو اس کو anti عیسیٰ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جلو اس کے بارے میں دیکھتا ہوں لیکن مجھے میرے خیال سے اس کو ختم کرے گا پھر عیسیٰ ہی عیسیٰ اللہ علیہ السلام اچھا اور ایک چیز جلو اچھا مجھے ایک بات بتاؤ سوڈیم سوڈیم یہ جو ابھی آپ نے اور ایک argument ڈکھا کہ یہ فتنا ہے یہ فتنا برپا کون کر رہا ہے یہ آزمانے کے لیے نہیں کر رہا کون ہے اللہ کر رہا ہے کون کر رہا ہے گھر اللہ اللہ کر رہا ہے یعنی یہ جو پورا معاملہ سیٹ کیا جا رہا ہے مووی کی طرح اس کا ڈیریکٹر خود اللہ ہے وہ اس کو مارنے کی پاور دے رہا ہے وہ اس کو جو ہے زندہ کرنے کی پاور دے رہا ہے اس کھیل کا اس مووی کا فلوپ ڈیریکٹر اللہ ہے بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے تو ڈججال کو کیوں پھر گالیاں دے رہے ہو اللہ کو گالی دو دیکھو اللہ اس لیے اللہ آتا ہے فتنے تاکہ انسان کو ایمان چک کرے دیکھو برائی فیلانے والا بھائی جو برائی فیلانے کا سوڑس ہے اس کو گالی دوگے یا نہیں دوگے برائی کس نے فیلائی اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے اور اچھا ہی چلو چھوڑو ہم شیطان نے اچھا اچھا اگر آپ اللہ کو جو یہ گار آپ کے حساب سے کوئی بھی گار ہو پھر اس کے حساب سے وہ بھی غلط ہے کیا جیسے مطلب ہوئے ہاں میں نے بولا آپ بولو کہ غلط ہو رہا ہے اگر کوئی بھی گارڈ دنیا میں غلط کام کرواتا ہے تو غلط گارڈ ہے پھر تو سب گارڈ غلط ہے نا آپ کے حساب سے اگر آپ ایک سے بولو پھر اللہ نے اسی لیے کہ وہ بھائی بات سنو میں نے کہ کوئی بھی گارڈ سب گارڈ غلط کیسے ہو گئے آپ مجھے بتاؤ نا کہ سب گارڈ دنیا میں برائی پھلاتے ہیں اللہ کے علاوہ میں نے ابھی تک گارڈ نہیں جائے آپ کے گارڈ کیا کرتا ہے جو آپ مطلب یہ مطلب جی جس سے وہ کیا کرتا ہے کیا مطلب کیا کرتا ہے پھر اس نے برائی پھلائی ہے اور کیا آپ لوگوں میں کیا ہے پھر اگر وہ اچھا ہے برائی ہونی دنیا میں اگر وہ ہی گارڈ ہے آپ کے ساتھ کیوں اللہ نے برائی پیدا اللہ سنا آپ لوگوں کو basic ideologies کا نہیں پتا میں کیا کروں اب سن لو چپ کر کے بولنا نہیں بیچ میں میں کوشش کروں گا کہ ایک منٹ کے اندر آپ کو سمجھا سکوں ٹھیک ہے بولو گے نہیں بیچ میں پرامیس لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولو اس لئے سمجھنا محمد کو گارڈ کا concept ہی نہیں پہ جاتا محمد نے بہت ساری چیزیں چوری کی ہیں اس میں سے ایک کہانی اس نے چوری کی کہ آدم نے tree of life سے کھانا کھایا وہ tree of life جاتھی وہ tree of knowledge تھا tree of life نہیں تھا tree of knowledge تھا جب آدم نے tree of knowledge سے کھایا تو اس کو knowledge receive ہوا knowledge receive ہوا اچھائی کا اور برائی کا ہر چیز کا شیطان نے کہا کہ تم اسے کھاؤگے تم god like ہو جاؤگے god like ہو جاؤگے کیوں god like ہو جاؤگے کہ تمہیں اچھائی اور برائی کا پتہ لگ جائے گا اچھائی اور برائی اب انسان کو پتہ لگ گیا ہے humans کو پتہ لگ گیا ہے جو اچھائی کرے گا وہ اچھا ہے جو برائی کرے گا وہ برا ہے برائی پیدا نہیں کی گئی اچھائی میں اور برائی میں distinction پیدا کی گئی ہے آپ کا اللہ خود برائی کر رہا ہے فتنہ create کر رہا ہے دنیا میں ابھی تک میں نے کوئی اور ideology ایسی نہیں پڑھی ہو سکتا future میں پڑھ لوں جو کہ اللہ کی copy paste ہو اور جو کہے کہ برائی میں نے پیدا کی ہے اور میں ہی فتنہ پیدا کرتا ہوں باقی سب جگہ بھی ہے اچھائی اور برائی دونوں ہیں آپ اچھا کام کرو گے اچھے انسان ہوگے آپ برا کام کرو گے برا انسان ہوگے اب یہ آپ کی اوپر problem ہے یہ تو پہلے سے بتایا گیا ہے مطلب ہر نبی نے بتایا یہ تو آپ کو بتایا لیکن جو فتنہ ہم انسان پیدا کرتے وہ تو ہماری گلتی ہے نہیں ابھی آپ نے کہا اللہ نے پیدا کیا فتنہ وہ تو میں نے دجال کا کہا ہے وہ تو آزمانے کے لئے اس نے پہلے یہ کہا اللہ نے پیدا کیا اللہ فتنہ لہے سب کیا ہے سر آجیں واپس آئے لیں ہاں بھائی تو میرا سوال پھر سے آپ سے وہی بنتا ہے کہ جو برائی فیلہ ہے اس کو برا بولوگے یا نہیں بولوگے گھاڑ کو کیسے برا بول سکتا ہے انسان کو اس کی مرضی وہ آزمانے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے اچھا مطلب آزمانے کے لئے خود اللہ برائی بھی فیلاتا ہے وہ کچھ بھی کرے کیا کرے اس کی مرضی وہ کسی کو جہنم میں ڈالے اچھا خدا کیسے ہو سکتا پھر وہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے اچھا خدا آپ کیسے ڈیسائیڈ کرو گی آپ بولو برائی فیلانے والی شہ جو ہے برائی فیلانے والی انٹیٹی یہ اچھی ہو سکتی ہے میں نے کہا کیوں یہ ہو سکتی ہے مجھے بتاؤ اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کسی سابسے برائی فیلانے والی انٹیٹی بری ہوتی ہے نا رے بابا اتنا چھوٹی سی بات یہ تو میری بات مجھے پاتا ہے اللہ اپس اتنا فیلاتا ہے اللہ کیا کرتا ہے وہ تو بہتر اللہ جانتا ہے آپ کے پاس نمجنالج ہے بھائی دجال کا فتنہ سیٹ کرنے والا خود اللہ ہے آپ نے خود ابھی یہاں پہ کنفرم کیا کھوڑے دے